ہمارا لقش ہے بھارت کو ہندو راست بنانا جہادیوں کا اڈہ میں بننے نہیں دوں گا میری گوشہ محل ویدان سبا یہ بلیک کپڑے والے وائٹ ٹوپی والوں کو گھومنے نہیں دوں گا میری گوشہ محل ویدان سبا میں میرے دل پیٹ کے شیطر میں گوشہ محل ایک ایسی ویدان سبا ہے جہاں سے ہندو راست کی آواز پورے دنیا میں گونستی ہے گوشہ محل ایک ایسی ویدان سبا ہے جہاں سے گو رکشنا کی آواز پورے دیش میں گونجتی ہے گوشہ محل ایک ایسی ویدان سبا ہے جب رام نامی کی شوویات راہیان سے نکلتی ہے تو پورا وشو کے لوگ یوٹیوب کے مہدیم سے شوشل میڈیا کے مہدیم سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو رام بھکتوں کا جلوس کی پرکار سے نکر رہا ہے کہ جو رام اور سیتہ ملیا کو گالی دے گا اس کی اوقات ہم بتانا ہے یہ پہلا کرتا بھی ہمارا بنتا ہے جب بابری مجید توڑنے کے لئے رام بھکت جا رہے تھے نا تو سامنے سے گولی چل رہی تھی گولی کا ڈر نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کا لکشتہ کہ بابری مجید گرانا ہے رام مندر بنانا ہے کہ یہ رام بھکتوں نے اپنے پرانوں کا بلزان دیا تو اب جا کر بابری کا ڈھانچہ گرا اور بھو یہ رام مندر بنا اگر بھگوان ناچہ اگر میں ہار گیا تو کل میں نے وہاں پہ ڈیگن بھاک چھتری سے کہا کہ میں گوشہ میں ویدھانس آبات چھوڑ کر چلی جاؤں گا اور وہی الکشوالوکر لے کر بیٹے ہیں کہ کسی بھی حال میں راجہ سنگھ کو بھگائیں گے کوئی انٹینکشن نہیں اگر ہم بھاگیں گے بھی تو سوالو ہم تمہارے کو نہ چاہیں گے آج ایک ویدھائک ہوں تو ایک کنٹرولنگ میں ہوں میں ایک لیمٹ میں ہوں میں اگر بھگوان ناچہ اگر میں ویدھائک نہیں بنا تو ان گدھاروں کو میں سونے نہیں ہوں گا یہ میرا چیلنج ہے اور میرا ایک کی ایک لکش ہوگا میرے بھارت کو اکھنڈنڈ راست بنانا کچھ ہی دن پہلے بھاگشور دھام جی کے مہنت جی سے میں آشریواد لینے کے لیے گیا تھا انہیں نے مجھے کام سوپا کہ راجہ سنگھ آپ کو پانچ راجوں کے ہندووں کو ایک کرنا تم اور ہم مل کر بھارت کے ہر وہ سادو سنتوں کو ہم جڑیں گے بھارت میں ہر وہ ہندو آرگریشن کو ہم جڑیں گے بھارت میں ایک ایسی سینہ بنائیں گے جو ہندو راج کے لیے کام کر سکے جب پچاس سے ادھک اسلامی دیش ہو سکتے ہیں دیڑھ سو سے ادھک حصائی دیش ہو سکتے ہیں سو کروڑ والا ہمارا ہندو دیش ہے میرے بھائیوں سو کروڑ تو کیا ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہمارا دیش ایک ہندو دیش گھوشی تو ہو ہو سا ہونا ہے نا تو وہ لکس ہمارا نیکسٹ ہے اسی لیے ان گداروں کو کہنا چاہوں گا بیٹا اگر ہم ہاریں گے بھی تو تمہاری ناک میں ہم دم کریں گے لیکن یہ دھرم یود ہے یہ چناؤں نہیں ہے اس کو ان گداروں نے ایک دھرم یود کا روپ دے دیا ہے اور مجھے بھی شواس ہے کہ دھرم کی جیت ہوگی اور دھرمیوں کا ہار ہوگی مجھے بھی شواس ہے